رمضان کے اندر آپ ان آٹھ رکات یہ پڑھتے ترابی اس کے بعد میں وطر پڑھ لیتے تو تحجد کی نماز کا کیا ہے اس کے اندر یہ ہے آپ نے ایک حدیث بھی فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکات کے رمضان اور غیر رمضان کے زیادہ نہیں پڑھتے بہنی ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں آٹھ رکات ترابی بول لیجئے پڑھ لیں اور یاد رکھئے تحجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے اس کے کئی نام ہے یہ وضاحت بہرحال اس میں رہ گئی تھی کیونکہ تحجد اور وطر کا میں نے لیا لیکن اب کوشن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت عشاء کے بعد اگر آٹھ رکات نماز پڑھ کے اس کے وطر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ترابی عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر آٹھ رکات پڑھ کے تین رکات پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے عشاء کے آخر حصے میں اگر آٹھ رکات پڑھ کے تین رکات پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تحجد نماز ایک ہے اس کے نام الگ الگ ہے ورنہ لوگ بولتے ہیں وطر وہ ترابیہ الگ ہے بیس رکات اور تحجد الگ آٹھ رکات نہیں یہ ایک ہی نماز ہے اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے اس کی دوسری مثال دیتا ہوں جیسے کہ صلات الزہ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے اسو کہتے ہیں صلات الزہ ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اسو کہتے ہیں اشراق بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اسو کہتے ہیں عوابین نماز ایک ہے کہتے ہیں صلات الزہ زہر سے پہلے ہوتی ہے صلات الزہ ایک نماز ہے تین نام ہیں اس کے وقت بدلنے سے چاشت تو ایسے عربی نام بھی نہیں ہے پھارسی نام ہے چیمہینی عربی میں پھر بھی ہم بولتے ہیں خیر کوئی مسئلہ نہیں بولنے اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں اگر فوراں عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح راتے کسی ایک حصیم پڑھی جائے تو قیام اللیل اور آخر وقت نے پڑھی جائے تو تحجد ٹھیک ہے تو بہرہ لفظات تو بھائی نکس سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت نے پڑھی اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر اب اس کے آنٹ رکھات کیا تین بھی پڑھ لی تو اب تحجد ہے کیا تو یاد رکھئے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل تو آنٹ رکھات جو آپ نے بادنے پڑھی امام کے ساتھ یا تو آپ اس کے لئے نیت نفل کی کر لے نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی اور آپ رات کی وہ نماز تحجد کی شکل میں رات میں پڑھیں یا آپ جو ہے پہلے آنٹ رکھات پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں ٹھوں گا کیا معلوم ہے پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں یہ بھی ایک طریقہ اور اس کے بعد وطر پڑھیں یا آپ رات میں آنٹ رکھات پڑھ لیں اپنی تحجد یا تراویح یا خیام اللہ اس کے بعد تین رکھات وطر پڑھ لیں لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لیں چاہے دو پڑھے چار پڑھے دس پڑھے بیس پڑھے پچاس پڑھے سو پڑھے وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تحجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وطر کو آپ نہ پڑھے چاہے امام کے پیچھے آنٹ پڑھ لیں پھر رات میں اٹھ کے آنٹ دس جو بھی پڑھنا پڑھے اس کے بعد آپ وطر کو رکھیں اس لئے کہ رمضان ہی خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا سواب بڑھ جاتا ہے آپ سے فرمایا من قام رمضانا ایمانا وحتسابا غفر اللہو ما تقدمت من زمبک جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے نمازیں قیام کرے ٹھیک ہے ایمانا وحتسابا ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا عجر دیں گا اور میری مغفرت کریں گا اس کا بخشت کا ذریعہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ لہذا بہت فائدہ رمضان کی خیام کا لہذا اگر آپ کرنا چاہے تو آنٹ رکعت کے علاوہ بھی نفلہ پڑھ سکتے ہیں کوشش یہ کرے کہ وطر کو آپ آخر میں پڑھیں اگر ڈر ہے کہ وطر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مستانی تو وطر پڑھ کے سو جائے اٹھنے کے بعد پر آپ اتنی صرف نفل نماز پڑھ لیں جی السلام علیکم فیض بھر میرا سوال ہے وطر اور تاجد جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے میں نے سوال کہا وطر اور تحجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے تو یاد رکھیں وطر اور تحجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں اس لئے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی خیام اللیل کیا اور صحابہ نے تین راتوں تک آپ کے ساتھ خیام اللیل کیا اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئیں صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سہر کا وقت آ گیا سہر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں آج خاص طور سے نہیں پڑھائی کہیں ایسا لو تم اس کو اپنے اوپر فرز سمجھ لو اس لئے میں نے سپیشلی تم کو نہیں پڑھایا تو اس سے پتا چلا آپ نے خیام اللیل صحابہ کو تین راتیں پڑھائی تو اس سے پتا چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے تو لہٰذا وطر کو تھراوی کو جبا جماعت پڑھا جا سکتا ہے اس نے سوال گیا